سامنے لانا بکوز ابھی دو تین دن سے جو چل رہا ہے میڈیا میں گینہ واسسٹ کو لے کے راج کندرہ کا نام بھی آج آ چکا ہے سامنے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ انہیں جلدی سے جلدی آرسٹ کیا جائے بزنسمن راج کندرہ کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے ان کی گرفتاری کے بعد کئی ایسے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بس سرخیوں میں رہے ہیں راج کندرہ پر پونم پانڈے نے آروپ لگایا تھا کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد بھی ان کی کامپنی کے ویڈیو اور تصویروں کا استعمال کیا ہے مائی شرلن چوپڑا بھی کہہ چکی ہیں کہ انہیں اڈلٹ انٹرسٹری میں لانے والے راج کندرہ ہی تھے اس کی علاوہ اسی سال فروری میں ایک ایکٹرس ساگری کا شونہ سمن میڈیا کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے راج کندرہ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے نیوڈ آڈیشن کے ڈیمانڈ کی گئی تھی ساگری کا نے کہا تھا کہ راج کندرہ پونو گرافی ریکٹ کا حصہ ہیں اور انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے ساگری کا شونہ نے کہا کہ میں ایک موڈل ہوں اور میں پچھلے تین چار سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران میرے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جنہیں شیئر کرنا چاہتی ہوں اگست دو ہزار بیز میں مجھ سے امیش کامت جی کا کال آیا اور مجھے ایک ویب سیریز کو آفر دیا گیا جسے راج کندرہ پروڈیوز کرنے والے تھے آگے ساگری کا نے اپنے انوباف کے بارے میں بتایا تھا کہ مجھے ویڈیو کال پر آڈیشن کے نام پر نیوڈ آڈیشن کے آفر ملے تھے یہ تین لوگ تھے ان میں سے ایک امیش کامت تھے ایک کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا لیکن شاید بھی راج کندرہ تھے کیونکہ امیش کامت راج کندرہ کا نام لے رہے تھے کہ جتنے بھی سائٹس چل رہے ہیں وہ ان کے مالک ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہیں گرفتار کیا جائے انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ان کی بہت ساری سائٹس چل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مین کڑی وہی ہیں اس وقت ساگری کا کے بیان کے بعد راج کندرہ کے آفرس سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی پر آروپ لگا سکتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ امیش کامت پہلے بھی راج کندرہ کی کامپنی کے لئے کام کرتا تھا اسے ممبائی پولیس نے نو فروری کو گرفتار کیا تھا اس کا نام گہنا بششت کی گرفتاری کے بعد بھی سامنے آیا تھا مئی ساگری کا کا یہ بھی کہنا ہے کہ راج کندرہ کی کامپنی میں شلپہ شیٹی بھی پارٹنر اور ڈائریکٹر رہی ہیں تو ایسے میں شلپہ کو بھی راج کے پونڈ ڈائریکٹ کی جانکاری ضرور رہی ہوگی ایسے میں شلپہ شیٹی کو بھی گرفتار کر ان سے پوچھتاج کی جانے چاہیے ساگری کا کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ انڈسٹری میں کام پانے کے لئے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا شوشن ہوں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راج کندرہ کے خلاف پہلے بھی بات کی تھی وہ کہتی ہیں وہ اس ماملے میں پولس کی پوچھتاج کے لئے تیار ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے پر پولس کی اور بھی تمام جانکاری شیئر کریں گی میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو سوپر ڈانسر فور کے جج کا رول پلے کر رہی شلپہ شیٹی نے شوکی شوٹنگ بھی سکپ کر دی ہے وہ اپ کمنگ ایپیسوڈ کے لئے شوٹنگ کرنے نہیں پہنچیں اس پر بھی شلپہ شیٹی کو لے کر کئی لوگوں کے مند میں کہرے سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے ایک انپریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں